موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاملین عرش کی تعداد سے متعلق میں آپ کے ساتھ روایات پہلے شیئر کر چکا ہوں کہ وہ چار ہوں گے کہ آٹھ ہوں گے ابھی چار ہیں روز قیامت آٹھ ہوں گے بہرحال روز قیامت عرش اٹھانے والوں کے بارے میں سورة الحقہ کی آیہ نمبر سترہ میں اللہ تعالی فرماتا ہے اس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا عرش آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا محترم ہے وہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے پہاڑی دمبوں کی شکل میں ہوں گے اور اسے عبد بن حمید نے حضرت عباس کے اس قول کو نقل کیا ہے پھر امام دارمی نے امام ابو جعلہ نے امام مندر نے ابن خزیمہ نے ابن مردویہ نے کئی کتب میں یہ امام حاکم بھی اس کو روایت کرتے ہیں بھارات آپ کے اس قول کو نقل کیا گیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ حاملین عرش کے سینگ ہیں جن کی بلندیاں ایسی ہیں جیسے نیزے کی بلندی ہوتی ہے ان میں سے ہر ایک کے پاؤں کے ابرے ہوئے تلوے سے لے کر ٹکھنے تک پانچ سو سال چلنے کا فاصلہ ہے اس کے ناک کے سرے سے لے کر ہنسلی کی ہڈی تک پانچ سو سال چلنے کا سفر ہے اور اس کی ہنسلی کی ہڈی سے لے کر اس کے سینے تک پانچ سو سال کا سفر ہے عثمان بن سعید دارمی نے اسے روایت کیا ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں بہت بڑی جسامت عطا کی سو اس حدیث میں جو پانچ سو سال چلنے کے مثال دی گئی ہے یہ دنیا بھی پانچ سو سال نہیں ہیں بلکہ آخرت کے پانچ سو سال ہیں اچھا اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اجازت فرمائی گئی ہے کہ میں ایسے فرشتے کی بات بتلاؤں جس کے پاؤں ساتویں زمین سے بھی گزر گئے ہیں اور عرش خداوندی اس کے کاندھوں پر ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے سبحانکہ این کنت و این تکونو کہ اے اللہ کی ذات پاک ہے آپ جہاں تھے اور جہاں ہیں اور ہوں گے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک روایت شیئر کرتا ہوں پہلی والی روایت جو ہے یہ حضرت ابو حریرہ والی اسے امام دارمی نے روایت کیا اور امام ابو یعلا نے اسے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے اچھا اسی طرح جو ہے حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مجھے اجازت فرمائی گئی ہے کہ میں ایک فرشتے کے متعلق کچھ بتلاؤں جو ارش کے اٹھانے والوں میں شامل ہیں اس کے پاؤں سب سے نچلی زمین میں ہیں اور اس کے سین پر عرش ہے اس کے کان کی لو سے اس کے کاندھے تک کا فاصلہ سات سو سال تک پرندے کے اڑنے کے برابر ہے وہ فرشتہ یہ کہہ رہا ہے کہ سبحانکا حیث و کنتا کہ آپ کی ذات پاک ہے آپ جہاں بھی ہیں اچھا کہ پاک پروردگار تیری ذات پاک ہے تو جہاں بھی ہے اچھا اس روایت کو ابو شیخ نے روایت کیا پھر ابو دعود نے روایت کیا پھر حلیت الاولیاء میں بھی آتی ہے مجمع الزوائد میں تاریخ بغداد میں مشکات شریف میں کنز العمال میں تو متعدد چار دفعہ اپنے سے روایت کیا ہے پیرات حافظ سادہ ابن کسیر در منثور کئی کتب میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے ابن عساکر بھی اسے لاتے ہیں بارال اس حدیث جو ابو دعود کی ہے کتاب السنہ میں باب الجہمیہ میں اور امام بہقی اور امام ابو دعود دونوں کی جو اسناد ہیں وہ درجہ صحیح کی ہیں اچھا حدیث ایک اور آتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آرش اٹھانے والے فرشتوں کے گوشہیں چشم سے لے کر آنکھوں کے دوسرے کنارے تک بھی پانس سو سال کی مصافت ہے اسے بھی کئی کتب میں روایت کیا گیا ابو شیخ نے روایت کیا ابن کسیر نے اپنی تفسیر میں روایت کیا اسی طرح امام سیوتی نے در منصور میں ابن ابی حاتم نے روایت کیا اسی طرح حضرت حسان بن عطیہ فرماتے ہیں کہ حاملین عرش آٹھ ہیں ان کے قدم ساتھویں آسمان میں پیوست ہیں ان کے سر ساتھویں آسمان ان کے قدم ساتھویں زمین میں پیوست ہیں اور ان کے سر ساتھویں آسمان سے تجاوز کر گئے ان کے سینگ ان کے قد برابر طویل ہیں انہیں انہیں پر عرش قائم ہے اسے امام دارمی نے ابن المنظر نے ابو الشیخ نے پھر احلیت العلیاء میں بھی آتی ہے اور کتب میں بھی آتی ہے تو بہرحال اس روایت سے معلوم ہوا کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کے قد ایک برابر ہیں اور یہ تعداد میں آٹھ ہیں اچھا اسی طرح حضرت زازان فرماتے ہیں کہ حاملین عرش کے قدم زمین کی جڑ میں ہیں ان میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ نور کی شعا کی وجہ سے اپنی نگاہیں بلند کر سکیں اسے بھی ابو الشیخ نے روایت کیا پھر کتاب العرش میں ابو جعفر ابن ابی شیبہ اسے روایت کرتے ہیں تو اس پر میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ حاملین عرش کے چار اور آٹھ والی بات پر کہ آج عرش خداوندی اٹھانے والے چار فرشتیں اور روز قیامتی آٹھ ہوں گے اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے ابن زید سے روایت ہے ابن جریر نے اسے روایت کیا ہے پھر در منصور میں امام سیوتی لاتے ہیں پھر تفصیل قرطبی میں بھی آتا ہے بارال تو اس کی تفصیل میں آپ سے پہلے نقل کر چکا ہوں انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں حاملین عرش سے متعلق کچھ اور تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی